اگر سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور اکثر سردیوں میں ہم ریوڑیاں خرید کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ریوڑیاں کیسے تیار کی جاتی ہیں اور یہ آپ مزے مزے سے ریوڑیاں کھاتے ہیں اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے پہلوان ایک عراب گرم کر رہا ہے اور اس نے لگوٹا پہن رکھا ہے کیونکہ یہ کافی محنت اور طاقت کا کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس نے ریوڑیاں تیار کرنے کے لیے یہ رابسی بنائی ہے اور اس کو یہ کڑاہے میں ڈال کے پھلا کر تھنڈا کر رہا ہے اور یہ اب اس کی لیسی بنائے گا اور یہ پہلوان ہے اسی وجہ سے ان ریوڑیوں کا نام بھی پہلوان ریوڑی رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کافی زور کا کام ہے اور صفائی کا بڑا خاص خیار کھا جاتا ہے دیکھو اس نے چپل پہن رکھی ہے لیکن چپل کے نیچے اس نے پتیلہ سا رکھا ہے تاکہ جراسیم اس میں شامل نہ ہو سکیں صفائی کا بہت ہی اچھا انتظام اور طاقت کا مزارہ مشینری کا کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ آرگینک قدرتی طریقے سے یہ ریوڑیاں تیار کی جاتی ہیں تاکہ یہ صحت کے لیے بہت میاری اور اچھی ہو مشینوں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے یہ پہلوان آپ کے سامنے ریوڑیاں تیار کرتے ہوئے یہ آخری مرحلے میں ہے یہ دیکھیں یہ پرانی مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے جدید مشینیں بہت کم استعمال کرتے ہیں اور یہ ابھی آخری مراحل میں ہے اس ریوڑیوں کو بنانے کے لیے اس میں اس نے یہ ڈالا ہے اور ہاتھ سے پہلوان چکر دے رہا ہے اس کا دورہ فیدہ ہے ایک تو صحت اچھی رہتی ہے اکسسائز ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ بہترین قسم کی یہ ریوڑیاں حفظان صحت کے این اصولوں کے مطابق جدید مشینری کے بغیر تیار کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اسے پسند کریں سردیوں میں جو ریوڑیاں پہلوان کی ریوڑیاں بکھاتے ہیں وہ یہی ریوڑیاں ہوتی ہیں ان کے جراسیم کو مارنے کے لیے یہ سخت آگ کے اوپر زیادہ ٹمپریچر پہ ان کو بھونا جاتا ہے تاکہ تمام جراسیم مر جائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں صحت کے اصولوں کے این مطابق یہ تیار کی جاتی ہیں اب یہ جراسیم مارنے کے بعد یہ آخری مرحل میں ہے اس کو تھنڈا کر کے یہ اس کو حلا کے تیار کر رہا ہے اور یہ بڑی خستہ قسم کی ریوڑیاں آپ کے لیے تیار ہو رہی ہیں اور یہ آخری مرحل میں اس کو چھانکار یہ جو بورا سا ہے تل ہیں وہ نیچے نکل جائیں گے اور اوپر جو صاف ستری ریوڑیاں ہیں وہ آپ کے سامنے اس کو خوش کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے پاؤں دھو کر وہ اس کو دبا رہا ہے یہ پاؤں سے دباتے ہیں لیکن صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پاؤں کو دھو لیتے ہیں اور چپل بھی